اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فداوسین قاسمی ہر افتے کی طرح آج پھر میں آپ ذات کے سامنے سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 22 یعنی پارٹ نمبر 22 لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے جو سوالات آپ ذرات نے ہمارے پاس وارس اپ پر یا ایمیل پر یا کمنٹس کروپ میں بھیجے ہیں ان تمام سوالوں کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ سے گزاری یہ ہے کہ تمام سوالوں کو سنیں اور تمام جوابات کو آپ ملحظہ فرمائیں پوری ویڈیو کو دیکھیں تمام مسائل کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کا کوئی کوششن ہے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر اپنے سوال کو ڈال دیں انشاءاللہ اگل ہفتے میں آپ کے سوال کو ضرور ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے یا اسی طریقے سے آپ ہمارے ای میل پر یا وٹس اپ پر بھی اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس سپیشل ویڈیو کو خاص ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے محمد قاسم صاحب نے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جنازے کی نماز اور اسی طریقے سے کفن دفن کا جو عمل ہے یہ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رات کے وقت میں بھی اگر روشنی وغیرہ کا انتظام ہے اور کسی طرح کا کوئی خدشہ اندیشہ نہیں ہے تو صورت میں بھی رات میں بھی جنازے کی نماز اور اسی طریقے سے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن دن کے وقت میں زیادہ بہتر اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جنازے کے اندر شرکت ہو سکے تدفین کے اندر شرکت ہو سکے اور کسی بھی طریقے کوئی خدشہ اور اندیشہ نہ ہو تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دن کے وقت میں کریں لیکن کوئی مجبوری ہے یا لاش کے خراب ہونے کا کسی بھی طریقے کوئی اندیشہ ہے تو صورت میں رات میں بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال بھیجا ہے مہارے پاس محمد اشتیاغ صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر رات میں احتلام ہو جائے اور اسی کپڑے میں غسل کریں تو کیا غسل ہو جائے گا اس کا جواب بالکل آسان سا جواب ہے جواب یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کے کپڑے کے اندر منی لگی ہوئی ہے سپرم لگی ہوئی ہے پہلی بات تو اگر رات میں احتلام ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہوتے وہ سوک جاتی ہے لیکن اگر وہ نہیں سوکی ہے اور وہ گیلی ہے تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ جس جگہ پر منی لگی ہوئی ہے سپرم لگی ہوئی ہے پہلے آپ اس حصے کو دھولیں تاکہ ناپاکی جو ہے آپ کے بدن پر نہ لگ سکے ظاہری طور سے تو پہلے آپ اس حصے کو دھولیں اس کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں کوئی حرش کے بات نہیں ہے اور ویسے بھی نہاتے وقت میں بھی جب آپ پانی ڈالیں گے تو جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ ناپاکی تو خود بخود دھول جائے گی تو اس لیے آپ جس کپڑے کے اندر اگر احتلام ہو جائے تو اس صورت میں اس کپڑے کو پہن کر بھی نہ سکتے کوئی حرش کے بات نہیں ہے اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے محمد محراب کا سعودی عرب سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ایک بات سیکھنا چاہتے ہیں جنت میں مردوں کو تو خورے ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا تو اس کا جواب میرے سامنے ایک فتوہ گزرا ہے جو جامعہ بن نوری ٹاؤن کا فتوہ ہے میں وہ پورا فتوہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس کے اندر پوری تفصیل سے ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا گیا ہے اس کے اندر سوال کیا گیا کہ جنت میں مردوں کو نیک عمال کے بدلے میں یہ تو خوروں کا وعدہ ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اس کا ذکر بھی ہے جبکہ کئی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا تو اس کا جواب جو جامعہ بن نوری ٹاؤن کی طرف سے دیا گیا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی خوروں کی سردار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے اور اگر دنیا میں عورت کے کئی سارے شوہر ہوں یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو یعنی اس عورت نے دو یا اس سے زیادہ شادیہ کی ہوں تو اس صورت میں وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی یہ سوال اس کے اندر پیدا ہوا ہے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں نمبر ایک اس میں لکھا ہے اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو جس کے ساتھ اس کی انڈیسٹینڈنگ اچھی ہو اس کے ساتھ وہ رہ سکے نمبر دو وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی جیسا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا نمبر تین عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاو کیا ہو اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا اس کو تنگ کیا ہوگا پریشان کیا ہوگا وہ اس عورت سے محروم رہے گا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے جنت میں کس کے ساتھ رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاو کیا ہوگا اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا اے امی سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں گئے ہیں نمبر چار بعض حضرات نے یوں ان تمام باتوں کے درمیان تطبیق دی ہے یہ بتایا ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہو یعنی ان کے سب کے اخلاق اچھے ہو تو آخری شوہر کو ملے گی ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا اس کے اندر دو سوال اور پیدا ہوئے ہیں اس کا جواب آپ دیکھ لیں ایک سوال یہ ہوا ہے کہ اور اگر عورت کماری ہو یعنی اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس عورت کا شوہر جنتی نہ ہو تو وہ جنت میں جس مرد کو بھی پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کریں تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا یہ باتیں فتاوہ عبدالحیق اندر بھی لکھی ہوئی ہیں باقی یہ خواہش کہ عورت بیق وقت یعنی ون ٹائم میں کئی مردوں کی بیوی ہو جیسا کہ ایک مرد کو کئی کئی حوروں کے ملنے کا وعدہ ہے جنت کے اندر تو ایسا یہ خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھی شریعت محمدیہ کے اندر ایک عورت ون ٹائم میں صرف ایک مرد کی بیوی بن سکتی ہے اگر اس کو کسی اور کی بیوی بننا ہے تو پہلے شوہر سے اس کو طلاق لینی ضروری ہے تو اس لئے یہ خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے اس لئے اس چیز کی خواہش جنت کے اندر عورت کو پیدا ہی نہیں ہوگی یہ تمام باتیں جامعہ بن نوری ٹاؤن کے فتوہ نمبر چودہ انتالیس زیرو بانوے زیرو پندرہ پنچانوے اس فتوہ نمبر پہ یہ تمام باتیں لکھی ہوئی جس کو ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے امید ہے آپ اس کا یہ ڈاؤٹ اور بہت سارے لوگ جن کو بھی یہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ تمام ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے امید ہے آپ کا یہ سوال بالکل حل ہو گیا ہوگا تو چلیے اگلے سوال کے طرف چلتے ہیں اگلے سوال پوچھا ہے شیخ محسن صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ بایا ہاتھ میں فیکچر ہو گیا ہے تو کیا استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا اور دائیں ہاتھ سے آپ استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جب آپ کے بائیں ہاتھ میں فیکچر ہے مجبوری ہے پریشانی ہے عذر کی حالت ہے تو اس صورت میں آپ دائیں ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد آپ ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھولیں اس کے بعد آپ وضو کر کے جب قرآن کریم آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قرآن کریم کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے اس کے لیے اس بات کی شرط نہیں ہے کہ آپ نے استنجا دائیں ہاتھ سے کیا ہو یا بائیں ہاتھ سے کیا ہو آپ کسی بھی ہاتھ سے استنجا کریں جب آپ کے بائیں ہاتھ میں پریشانی ہے مجبوری ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ سے کیا اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو سابن وغیرے سے یا کسی بھی چیز سے جب آپ نے صاف کر لیا دھولیا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو گیا ہے کوئی حریج کے بات نہیں ہے اس کے بعد آپ حضور کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اگلی سوال محمد افتخار سے ہم نے پوچھا ہے انہوں نے کچھ نام کے معنی پوچھے ہیں غالباً چار نام انہوں نے بھیجے ہیں جس کے معنی انہوں نے پوچھے ہیں ایک تو فریدہ فریدہ کے معنی آتے ہیں بے نظیر بے مثال یونک جسے انگلیش میں آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا نام انہوں نے بھیجا ہے اشفاق اشفاق کے معنی آتے ہیں مہربان شفقت کرنے والا ہے رحم کرنے والا تیسرا نام انہوں نے بھیجا ہے فرہاد فرہاد کے معنی آشق اور اس کے ایک معنی خوشی کے بھی آتے ہیں ہیپی نیس کے بھی آتے ہیں چوتھا نام انہوں نے بھیجا ہے دل نواز دل نواز کے معنی آتے ہیں من پسند دل کو خوش کرنے والے چیز اور سخاوت کرنے والے شخص کو بھی دل نواز کہا جاتا ہے اگلی سوال محمد نسیم صاحب پوچھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص بھی میت کے قریبے رشتدار ہو جس کا رشتہ میت سے سب سے زیادہ قربت والا رشتہ ہے اور وہ شخص جنازے کی نماز پڑھانا بھی جانتا ہے جنازے کی جو بنیادی مسائل ہیں ضروری مسائل ہیں ان سے بھی وہ شخص واقف ہے تو وہ شخص جو قریبی رشتدار ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ میت کے جنازے کی نماز پڑھائے لیکن اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے رشتداروں میں قریبی رشتداروں میں ایسا ہو جو جنازے کی نماز پڑھا سکے جس کو جنازے کی نماز کے جو بنیادی مسائل ہے ضروری مسائل ہو ان سے وہ واقف نہ ہو تو اس صورت میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں وہی پڑھا دیا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی رشدار میں کوئی ہے یا گھر کے فرد میں کوئی ہے کوئی حافظ ہے عالم ہے تو بہتر ہے کہ جو گھر کے فرد ہے جو قریب رشدار ہیں وہی جنازے کی نماز پڑھائیں سوال اور آخری سوال سادر حسین صاحب پوچھتے ہیں بینگلور سے انہوں نے لکھا ہے کہ موبائل میں قرآن کریم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے اس مسئلے کے اندر بہت سے لوگ کنفیوزن ہوتی ہے بہت سے لوگ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یا اسی طریقے سے کوئی حدیث ہو یا کوئی دین کی بات جو بھی ہو جو آپ کے موبائل میں ویٹس اپ پر یا آپ کے فیس بک پر یا کسی بھی طریقے سے آپ کے موبائل پر آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کسی کتاب کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے پرانی کریم کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے کسی حدیث کی کتاب کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ نے پڑھنے کے لیے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے پڑھنے کے بعد مطالق کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندرز ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے اس کے ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں جب آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں دین کی باتوں کو پڑھیں سیکھیں اس کے بعد جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی حرج کے بات نہیں ہے یہ تمام سوالات ہیں سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر ٹوئنٹی ٹو کے جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں امید ہے آپ حضرات کے سارے سوالوں کے جوابات جو آپ حضرات نے بھیجے تھے وہ مل گئے ہوں گے اور اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کونفیوزن کسی سوال میں کسی جواب میں آپ کو ہے تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں میں اس کا جواب دینے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا آپ سے گزاری چیئے ہیں اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کو سیکھ سکیں اور اس کے بعد دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو ہماری اس محنت کو قبول فرمائیں اور دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں اور اسی طریقے سے آپ سبی عزاز ہمارے ساتھ بنے رہیں دین کو سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں اس پر عمل کرتے رہیں اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے دعاوں کے اندر یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ